مرحل آج جو آپ کو زحمت دی گئی ہے ہماری ریاست کلنگانہ کے چیف منیسٹر نیشنل پارٹی بنانے جا رہے ہیں اور ہاتھیا جنتہ پارٹی کے خلاف برحال ایک طاقت پر محاس کھلنے کی ان کی کوششیں ہیں اس کا ہم برحال خیر مقدم کرتے ہیں کیونکہ ملک یا ریاست فرقہ بارانہ زہر سے پاک ہونی چاہیے اور اس وقت جو ملک جوڑو بھارت جوڑو یادرہ چل رہی ہے ہم سمجھئے کہ اس کا خیر مقدم بھی کرتے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک میں نفرت کی سیاست کا خاتمہ ہو ملک جو گنگا جمنی تحصیب کا گہبارہ رہا ہے وہ برحال باخی رہے اور ہم کوئی پارٹی کی حمایت نہیں کر رہے ہیں جو بھارت جوڑو یادرہ ہے ہم بھارتیہ جنتہ پارٹیہ اور آر ایس ایس کے نظریے کی جو مخالفت کرتا ہے ہم اس کی تائید کریں گے یہ ہمارا اسٹرائن ہے ہاں بیکڈور سے جو حمایت کرتا ہے اور اوپن سمجھئے کہ مخالفت کرتا ہے ہم اس کی حمایت نہیں کریں گے کیونکہ آستین میں بہت سے ایسے سام اس وقت گھوم رہے ہیں ہاں بھارتیہ جنتہ باٹی کی بیکڈور سے تو مدد کرتے ہیں لیکن ظاہری طور پر ان کی حمایت کرتے ہیں تو ہم ایسے فورسز کی ہم مخالفت کرتے ہیں برحال آج آپ کو سمجھے کہ یہاں زحمت دینے کا مقصد یہ تھا کہ تلنگانہ ریاست کے وجود میں آنے کے بعد آٹھ سال تقریباً مکمل ہو گئے ہیں اور ان سمجھئے کہ آٹھ سال میں مسلمانوں کا جو موقف ہے یا مائنائیٹی فائلنس کوارپریشن اردو اکیڈیمی وارک بورٹ مائنائیٹی ویل فیر اور مائنائیٹی کمیشن کا جو موقف ہے وہ موقف ہم کو ایسا لگتا ہے ہمارے پاس پورے فیگرز بھی ہیں ایسا لگتا ہے کہ متحدہ ریاست تلنگانہ میں جو پوزیشن مسلمانوں کی تھی اس سے زیادہ خراب پوزیشن گزشتہ ان آٹھ سالوں میں ہوئی ہم ریاستی حکومت جو ٹی آر ایس کی ہے اس حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ٹبریز اور شادی مبارک شادی مبارک پورے اس سمجھئے کے ریاست کے لیے ہے اس میں شادی کلیان اسکیم ہے جو غیر مسلموں کے لیے بھی ہے وہ اسپیشن سریف مسلمانوں کی نہیں ہیں شادی مبارک تو ان دو چیزوں سے ہٹ کر مسلمانوں کی تعلیمی ترقی مسلمانوں کی ہیلس سیکٹر میں مسلمانوں کے ہاؤزنگ سیکٹر میں یا سوشل سیکٹر میں مسلمانوں کے لیے تلنگانہ ریاست نے کیا کام کیا ہے ان آٹھ سالوں میں کیا اچیومنٹ ہے وہ سمجھئے کہ ہمارے سامنے لایا جائے میں کچھ تیرہ چودہ سمجھئے کے پوائنٹ ہے وہ پہلے آپ کے سامنے سمجھئے کے ان پوائنٹس کو رکھوں گا جو ہمارے سوال آتے ہیں نمبر ایک سیکیڈیریٹ مساجد کی تعمیر بہرحال سمجھئے کہ چوٹی کی چال کے مطابق جاری ہے اور اطلاعات ہم کو یہ ملی ہے کہ اکٹوبر میں سیکیڈیریٹ میں چیف منسٹر کے چنبر کا افتتہ ہونے جا رہا ہے تو کیا اکٹوبر تک مسلمانوں کو سیکیڈیریٹ کی ان مساجد میں نماز پڑھنے کی اجازت مل جائے نمبر ایک سوال دوسرا اس سلسلے میں یہ ہے کہ سیکیڈیریٹ مساجد کو دیکھنے کی اجازت ہم کو کیوں نہیں دی جا رہی ہے کیا اس کے پیچھے سمجھے کہ معاملات ہیں یا کیا مسائل ہیں وہ سمجھے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ بھئی سیکیڈیریٹ جب مساجد بھرار بن رہی ہیں جوئنٹ ایکشن کمیٹی تحریک مسلم شبان نے بڑی جدوجہد کی اس کو میں دورانہ نہیں چاہتا ورنہ یہ تو ٹوئٹ ٹوئٹ کھیل کر یہ مسجدوں کو بلا دیا جا رہا تھا تو آج یہ مساجد سمجھے کہ بن رہی ہیں انیسل غربہ کی بیلڈنگ کی تعمیر بھی ہو رہی ہے اور کس طرح ہو رہی ہے آپ کو معلوم ہے کہ کچھبے کی چال کی طرح اس بیلڈنگ کی تعمیر ہو رہی ہے لیکن انیسل غربہ میں جو بچے تھے بہت اہم سوال یہ سوال سمجھے کہ بہرحال جانا چاہیے انیسل غربہ میں جو بچے تھے ان بچوں کے تعلق سے حکومت نے کوئی کلیریٹی کے ساتھ آج تک جواب نہیں دیا ہے کہ وہ بچے کہاں ہیں سابق میں ورگ بورٹ چیئرمن نے کہا کہ وہ بچے سمجھے کہ بہرحال اپنے اپنے گھروں کو بھیج دیئے گئے جبکہ وہ بچے یتیم ہیں انیسل غربہ یتیم خانہ جن کے ماں باپ نہیں ہوتے جن کی پرورش کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوتا ویسے بچے وہاں پر زیر تعلیم تھے بچے اور بچیاں لیکن اس بلڈنگ کی تعمیر کے وقت ان بچے اور بچیوں کو کہاں شپ کیا گیا ہے ان کی تعلیم کہاں ہو رہی ہے کون سے سکول میں تعلیم ہو رہی ہے کس طرح سے ان کا مینٹیننس ہو رہا ہے یہ کلیارٹی آج تک گورنمنٹ آف تلنگانہ یا باپ بورڈ یا مانیٹی ویلفیر نے نہیں دی ہے یہ پہلا پہلا موقع ہے کہ پبلک سرویس کمیشن میں ایک مسلمان کو بھی نہیں لیا گیا ورنہ روایت یہ رہی ہے کہ پبلک سرویس کمیشن میں ایک مسلم ممبر اپائنٹ ہوتا تھا ایک مسلمان بھی پبلک سرویس کمیشن میں نہیں اسی طرح سات یونیسٹی تلنگانہ کے تلنگانہ میں سات یونیسٹی ہیں اور سات یونیسٹی میں ایک وائس چانسلر بھی مسلمان نہیں لیا گیا ہے کوئی ہوم منسٹری نہیں مانگی تھی تلنگانہ کے لیے مسلمان اپنے بہتر مستقبل کی آرزو اور تمنہ کے سات تلنگانہ ریاست کا استقبال کیے لیکن مسلمانوں کو کھلونا اور ٹافی کے طرح سمجھئے کہ ریوینیو منسٹری دی گئی ہوم منسٹری دی گئی آج یہ عالم ہے بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہوم افیرز کا انتہائی اہمی جلاس چیف فنسٹر صاحب کے گھر پہ ہوتا ہے گورمنٹ دینا چاہیے تھا وہ ماں اپنے بچوں کی فیس پہ کر کے اور سیٹیفیکٹ لے رہی تو کیا یہ مسائل مسائل نہیں کیا یہ ایشیوز ایشیوز نہیں ہیں مسلمانوں خالی سمجھئے کہ تھنڈی اور مٹی تخریرے کرنے اور کان کو سمجھئے کہ صاحب آپ خوش کر دینے سے یہ مسلم مسلمانوں کے تلنگانہ کے مسائل ہر ہو جائیں تو تلنگانہ ایک گورلن تلنگانے کی آپ بات کرتے سنیرہ تلنگانے کی بات کرتے سب کو خوش رکھنے کی بات کرتے تو آپ اس تلنگانہ میں نہ اماموں کو پیسہ آتا ہے ابھی میرے کو ڈسٹک کے کچھ امام اور موزن نالانکہ ہم اس کے فیور میں نہیں ہیں لیکن آپ نے ڈیکلیئر کیا کچھ سمجھے کہ لوگ سے فائدہ بھی اٹھائیں دس سزار اپلیکیشن پینڈنگ ہے آج آپ نے بتا رہے کہ آپ تلنگانہ پارٹی جو نیسٹل پالرکس مرسل لنے کا ساتھ دیں گے ہم اپریشیٹ کر رہے گا اس کے ساتھ میں بھارت جوڑے یادرہ کو بھی اپریشیٹ کر جو بھارت مردہ پارٹی کے خلاف سنسیارٹی سے کھڑا ہوگا ہم اپریشیٹ اس کے اوپر تحریک مسلم شبان کہ رہے دیکھیں اگر بی جے پی آر ایس ایس کے خلاف جو بھی اپورٹ ہو رہے ہیں اس کی ہم سے فرکت ہے بی جے پی اور آر ایس ایس کے خلاف جو بھی اپورٹ مگر اگر کوئی پردے کے سامنے کچھ ہے پردے کے پیچھے کچھ ہے تو ہم اس کی حمایت نہیں کریں